السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں وزروگوں دوستوں ساؤت افریقہ میں لوٹ مار مچھی ہوئی ہے ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور اس لوٹ مار کی وجہ سے اب یہ جو بڑے بڑے مالز لوٹے گئے شاپنگ سینٹرز لوٹے گئے دکانیں لوٹی گئی تو یہ جتنا سامان ہے جو وہ لوٹے رونے ٹرکوں میں بھر بھر کے لے کر گئے گاڑیوں میں بھر بھر کے لے کر گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ گھروں پہ استعمال کریں گے بلکل بھی نہیں مجھے ساؤت افریقہ سے تقریباً دس سے زیادہ لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب اس طریقے کا چوری کا مال خریدنا ایک ایمان والے کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ یہ جتنے بھی لوٹے رہے ہیں لوٹے رہے ہیں یہ سامان لے جا کے کیا کریں گے گھر پہ نہیں رکھیں گے بلکہ اسے بیچیں گے اور اسے خریدنے والے بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہی ہے مسلمانوں کا ہی ایک طبقہ ایسا ہے جو اس سامان کو خریدتا ہے جہاں تک انڈینز کا تعلق ہے وہ احتیاط برتتے ہیں ہمارے جو بھارتی مسلمان وہاں پر ہے یا جو بھارتی کمیونٹی کے لوگ ساؤت افریقہ میں رہتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں احتیاط برتے ہیں کہ نہیں بھائی چوری چکاری کا مال ہم کیوں خریدے لیکن جو پاکستانی مسلمان وہاں پر ہے اکثر ان لوگوں کا یہی دھندہ ہے چوری ڈکائتی کا مال خریدنا اور اس کے بعد اس مال کو لے جا کر دیگر علاقوں میں بیچنا اب جیسے مثال کے طور پر چونکہ یہ جو حالات پیدا ہوئے پورے ساؤت افریقہ میں تو پیدا نہیں ہوئے یہ حالات دربن شہر میں جوہنیز برک کے کچھ علاقوں میں یہ دو علاقوں کے علاوہ باقی پورا ملک جو ہے اس میں امن و امان ہے پورے ملک کے اندر لیکن اب جو لوٹے رہے ہیں انہوں نے پورا پورا مال خالی کر دیا ہے اب یہ جو لوٹے رہے ہیں لوٹ کا جو پورا کیا پورا مال ہے ان کی لنک بیٹھی ہوئی ہے تو اب جو ایسے پاکستانی لوگ ہیں جو اس طرح کا مال خریدتے ہیں اب وہ مال خریدیں گے اور خریدنے کے بعد اسی مال کو جن علاقوں میں امن و امان ہیں وہاں دیہاتوں میں گاؤںوں میں لے جا کر بیچیں گے تو شرعی اعتبار سے اس طریقے کا عمل ہمارے لئے حلال ہے یا نہیں ہے دیکھو ابھی میں صبح سے مسائل کی کتابیں پڑھتے بیٹھا تھا بہت ساری کتابوں کی میں نے ورق گردانی کی تو جو مسائل کے یعنی اس مسئلے کا جو جواب مجھے ملا ہے وہ بلکل صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ چوری کا مال یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ چوری کا سامان ہے تو اسے خریدنا بلکل جائز نہیں ہے اگر وہ مال جو لوٹ کر لے کر جا رہے ہیں اس کا خریدنا ایک مسلمان کے لئے بلکل بھی حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے ایک بات یاد رکھو اسی طریقے سے اگر وہ مال وہ مال جو لو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کی دو صورتیں ہیں جو خرید رہا ہے خریدنے کے بعد اگر وہ خود اپنے گھر میں استعمال کے لئے خرید رہا ہے جیسے کسی نے ایک ریفریجریٹر خرید لیا تو جب تک وہ ریفریجریٹر اس کے گھر میں رہے گا اور وہ اس کا استعمال کرے گا اور اس کے اندر جو سامان رکھا جائے گا وہ گنہگار ہوگا اسی طریقے سے جب تک اس کے گھر میں اور اسی طریقے سے اگر اس نے اس کو خرید لیا اور خرید کے دوسروں کو بیچا تو اس کی کمائی اس کے لئے حلال نہیں ہوگی وہ صراحتا حرام کی کمائی ہے ناجائز ہے جو لوٹ کا مال لوٹ کا مال اس نے خریدہ اور اس کو بیچا ہے جانتے ہوئے کہ یہ لوٹ کا مال ہے یہ لوٹے رہے جو ہے کیونکہ ان کے ساتھ لنک ویٹھی ہوئی ہے تو اب میں یہاں پہ دو باتیں کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو دیکھو ہم ایمان والے ہیں ہم ایمان والے ہیں مسلمان ہیں اور ہمارا جو لوگوں سے لیندین ہیں وہ بھی ہماری دعوت ہے ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا جیسے ڈاکٹر عمر گوتم صاحب جو ایمان میں داخل ہوئے میں نے ان کے زندگی پہ پورا ایک سبق دیا تو آپ نے سنے ہوں گے میرے سبق میں الحمدللہ اس کو دو سے دھائی لاکھ لوگ جو ہے یوٹیوب پہ ابھی تک سن چکے ہیں میں نے دیکھا لوگوں کے اس پہ پوزیٹیو جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ یہی کہ ہم بھی اس چیز سے اتنے متاثر ہوئے کہ ڈاکٹر عمر گوتم جو ایمان میں داخل ہوئے اسلام میں داخل ہوئے وہ صرف اور صرف ایک مسلمان کے حسن سلوک کی وجہ سے اس مسلمان نے ان کو دعوت نہیں دیا بیان نہیں سنایا ان کو ترجمہ کا قرآن نہیں دیا صرف اپنے اخلاق ان کو دکھائے کہ ایک مسلمان کا کیریکٹر کیسے ہوتا ہے اور عمر گوتم صاحب جو ایم ایسی ایگری کلچر کے سٹوڈنٹ تھے وہ ایمان میں داخل ہو گئے اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ یہ دو کوئی مولانا کی سوانیں یونس میں میرے سامنے ہی رکھتا ہوں اور اکثر پڑھتے رہتا ہوں ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ اسی کتاب کے اندر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے ایک نون مسلم جو مولانا کی مسجد کے بیت الخلا اور تحارت خانے صاف کیا کرتا تھا مولانا نے کبھی اس کو اسلام اور ایمان کی دعوت نہیں دیئے بلکہ خود اس کے ساتھ مل کر اس کا ساتھ دیا کرتے تھے پانی ڈالنے میں اور دیگر جو ہے کاموں میں اور کبھی اس کے ضروریات میں اس کا تعاون کر دیتے تھے یہ حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس شخص کا نام شنکر تھا جو اپنی پوری فیملی کے ساتھ میں ایمان میں داخل ہو گیا یہ ہے حسن اخلاق اور یہ جو مسلمان اس طریقے سے جیسے میرے پاس میں جو ریپورٹس آئی ہے ساؤت افریقہ سے اس میں اکثر یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی مسلمان ہوتے ہیں وہ اس طریقے کا کام وہاں پہ کرتے ہیں مجھے بڑی شرم آ رہی ہے یہ سن کر بھی اور یہ بولتے ہوئے بھی کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو ایسا تو ہے نہیں کہ تمہارا قرآن الگ ہے یا تمہارا اسلام الگ ہے یا تمہارا دین الگ ہے یا تمہارے فتوے کی کتاب الگ ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں جائز ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے اسی لیے اسلام بدنام ہوتا ہے اسی لیے پوری دنیا کے اندر اسی لیے لوگ مسلمان دیکھو کیا ہے اگر آپ آج اس ملک میں آپ رہ رہے ہو ارے آپ کی تجارت بھی دعوت ہے صحابہ نے جو دعوت دی ہے پورے پٹے میں پورے علاقوں میں جہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی لیکن ملک کیا ملک انڈونیشیا ملیشیا اور یہ پورا خوراسان کا علاقہ جو ایمان میں داقل ہوا یہ صرف ان کے اخلاق کی اور تجارت کی وجہ سے آپ تاجی رہے اس ملک میں آپ کا یہ لیندین اور ویوہار وہاں کے کالوں پر بھی وہاں کے گوروں پر بھی گوروں کو بھی جب یہ بات پتا چلے گی کہ پاکستانی لوگوں کا تو دھندہ ہی ہے یہ اس طریقے کے دو نمبر کے دھندے کرنا اس طریقے سے چوری چکاری کا مال خرید کے اس کو جو ہے بیچنا تو مجھے آپ بتائیے نا وہ ایمان کے قریب آئے گے یا ایمان سے جو ہے ان کو نفرت پیدا ہوں گی ایسا مت کرو یار اللہ کے واسطے دو پیسے کمانے کے لیے دو پیسے ابھی یہ کورونا وائرس کے اندر جو لوگ مرے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا پیسے والوں کو مرتے ہوئے پانچ پانچ سو کروڑ کے مالک پانچ سو کروڑ پانچ سو کروڑ انڈیا کے پاکستان کے پندرہ سو کروڑ ہوتے ہیں اتنے پیسے کے جو مالک تھے ان کو ہم نے دیکھے ان کا اپنا سگا بیٹا سگا بیوی وہ بھی ناش کے قریب نہیں جا سکتے تھے ایسے لوگ بھی مرے ہیں پانچ پانچ سو کروڑ کے مالک ہزاروں کروڑ کے مالک بڑے بڑے انڈسٹریال یہ ایسے لوگ بھی جنہوں نے جو اپنے بدن کے اوپر دو دو تین تین کلو سونا پہنتے تھے وہ ایسے لوگ بھی مرے ہیں کورونا کے اندر کوئی پرسان حال نہیں بے بسی اور بے کسی کے حالت میں جو ہے دنیا سے جانا پڑا کیا فائدہ ہے یہ ارے ارے اللہ اگر حلال طریقے سے ہم کو روزی دے رہا ہے انشاءاللہ اللہ حلال راستے سے آپ کو برکتیں دیں گا لیکن یہ حرام کا طریقہ جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے ایمان بدنام ہو رہا ہے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں ہم نے اس سے پریس کرنا چاہیے بلکل بھی حلال نہیں ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے حرام ہے اور ناجائز ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ